موسیقی ہلو فرنس ویلکم لیو چینل ماسر سابوٹ نگن میں ہوں آپ کا دوست فین اکمار سنگھ اور اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ارلی گڑھ مسلم انورسٹی 2022 کا جو ابھی کوششن پیپر ہوا ہے اس کا جو کوششنز ہیں اس کے آنسر اور ایکسپینیشن کوششن ہمیں 15 تک میں نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا کوششن نمبر 16 پہ چلتے ہیں پوچھا گیا تھا دے ارینجمنٹ آف سٹیمنز ان ٹیٹرڈانیموس کنڈیشن دیکھیں ٹیٹرڈانیموس کنڈیشن تو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے ڈائیڈانیموس کنڈیشن ہوتا ہے جہاں پہ دو سٹیمن لانگ ہوتے ہیں دو سٹیمن شارٹ ہوتے ہیں یہ سب کنڈیشن جو آپ کا ڈائیڈانیموس ہے وہ آپ کو لیمی ایسی اور ان سب فیملیز میں دیکھنے کو ملتا ہے بھائی جو ٹیٹرڈانیموس کنڈیشن ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ کس فیملی میں پایا جاتا ہے تو یہ برسی کسی فیملی میں ہوتا ہے تو یہاں تک تو سب ہی جانتے ہیں ٹیٹرڈانیموس کنڈیشن میں چھ سٹیمن ہوتے ہیں دو شارٹ ہوتے ہیں اور چار لانگ ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی یہ بتا دے رہا ہوں دو شارٹ ہوتے ہیں دو چار ہوتے ہیں یہاں تک سب ہی کو پتا ہوتا ہے لیکن اگر ہم ریجمنٹ کی بات کریں تو دو جو شارٹ ہوتے ہیں وہ آؤٹر ہوتے ہیں یا انر ہوتے ہیں یہ سب کو کنڈیشن رہتا ہے ٹیٹرڈانیموس کنڈیشن میں جب آپ دیکھیں گے مال جو مسٹرڈ کا پلانٹ ہوا تو اس میں آپ دیکھیں گے جو دو سٹیمن شارٹ ہیں وہ آؤٹر سائیڈ میں رہتے ہیں اور جو انر کے چار ہوتے ہیں سٹیمنز وہ لانگ ہوتے ہیں سو کیا ہوگا آپ کا اے والا آپشن ہی اس کا کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے کوشن نمبر سیونٹین پہ آتے ہیں ہم سین اینڈرس اور سائنس این تھرس آر کومن ان دہ فیملی کہہ رہا ہے جو سین اینڈرس اور سائنس این تھر ہوتے ہیں یہ کس فیملی کا فیچر ہے یہ بھی پلانٹ فیملی سے کوشن پوچھا گیا ہے وہ آپشن ہیں آپ کے روز ایسی پی ایسی کیوکر بیٹی ایسی اور پو ایسی سین اینڈرس مطلب جہاں پہ ان تھر اور فیلمنٹ دونوں آپس پہ فیوز ہوتے ہیں اس کے وپریت ایک ہے آپ کا سین جنیسیس کنڈیشن جو کی ایسٹریسی کا فیچر ہے جہاں پہ فیلمنٹس تو فری ہوتے ہیں لیکن ان تھر آپس میں یونائیٹیڈ رہتے ہیں وہیں آپ کا جو سین اینڈرس کنڈیشن ہے یہ کیوکر بیٹی ایسی فیملی کا فیچر ہے اور یہاں پہ جو ان تھر ہوتے ہیں آپ کے پورا all along فیلمنٹ تو ان تھر پورا یونائیٹیڈ رہتے ہیں جو سائنس ان تھر ہوتے ہیں یہ بھی ایک فیچر ہے کیوکر بیٹی ایسی فیملی کا یہ ہے جہاں پہ ان تھر جو ہوتا ہے وہ فیلمنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے دونوں کے دونوں آپ کے یہ جو فیچر یہ کس کا فیچر ہے کیوکر بیٹی ایسی کے لئے لیے تو اس لئے آپشن کیا ہے آپ کا یہاں پہ کیوکر بیٹی ایسی آپشن نماز تھی کوشن نمبر ایٹین پہ آتے ہیں لویس ڈیلا نومنکلیچر بوٹن کی واس فریم بائی کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا تو سب سے پہلے یہ جو بوک ہے آپ کا لویس ڈیلا نومنکلیچر بوٹن کی کس نے فریم کیا تھا مطبع کس نے لکھا تھا الفانس ڈی کنڈولے آگستین ڈی کنڈولے کیرولس نینجس اور اس وار ٹیپو یہ جو تھا بوک یہ ایک ٹیسٹ تھا پریپیر کیا گیا تھا آفٹر ریکویس آف دا آرگنیزنگ کمیٹی آف دا انٹرنیشنل بارٹیکل کانگریس آف پریس اٹھارہ سو سرشٹ میں جہاں پہ یہ جو ہوتا ہے کو جو چینجز کیے گیا تھے کوڈ میں اس کے لئے لکھا گیا تھا اور اس کو کس نے لکھا تھا آپ کس ڈی کنڈولے نے اوکے کوششن نمبر ہم نائنٹین پہ آتے ہیں او نیم سپیل ایکزاکلی لائک ویالیڈ پہ جو ویالیڈ پبلیس نیم ایک کسی مالی جی پلانٹ کا نام ہو یا نیمل کا نام ہو ویالیڈ پبلیس ہے لائک مینگی فیرہ انڈی کا اور ایک اور ٹیکس آن ہے سیم رینک مطلب ہمیں اسپیس کی بات کر رہے ہیں ٹک جیسے اسپیس اور اگر جینس کی بات کریں تو دونوں الگ الگ رہے ہیں لیکن ایک اسپیس ہے مینگی فیرہ انڈی کا کوئی دوسرا اسپیس ہے اگر دونوں کا نام سیم ہے لیکن وہ انٹیز الگ الگ ہیں تو ایسے نام کو ہم کیا بولتے ہیں یہ آپ سے پوچھا گیا ہے تو بیس یونیم الگ ہے یہ جو میٹ نیم بولتے ہیں سینونیم کا مطلب ہے جیسے کسی پلانٹ کے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں پر اس میں سے ایک ہی پبلیش ایک ہی نیم ہے تو باقی سارے نام کو ہم سینونیم بولتے ہیں اور بیس یونیم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی اسپیس کا جو پلیسمنٹ ہے وہ بات میں پتہ چلتا ہے اس جیس کے انڈر نہیں ہوتا جیسے مہینگی فیرہ انڈیکا مہینگی یہ بات میں پتہ چلا کہ مہینگی فیرہ سے نہیں بیلاؤنگ کرتا ہے تو اس پیس جو ہوتا ہے مہینگی فیرہ انڈیکا ہو جائے گی تو مہینگی فیرہ کیوکر بیٹس is not caused بائی پاوڈری میلڈی ایک ڈیجیز ہے اگر پتہ ہوگا تو اس کو مائی سیڈز کے جو فنگل کے میمبر سے پایا جاتا ہے ہوتا ہے ایکشلی ان سے اور یہ کیوکر بیٹس میں ہوتا ہے اور ان میں آپ دیکھیں گے تو اری سائی فی سگور سی ہے which is not caused by کون سائز میں سے نہیں cause کرتا ہے تو جو آپ کا یہ ہے لیویلولا تاری کا یہ بھی cause کرتا ہے یہ option B والا جو آپ کا ہے فیلکٹین یا کو لیلا یہ پاوڈری میلڈی ڈیجیز آف کوکر بیٹس نہیں cause کرتا ہے کوششن امر ٹوڈ ایک ڈیجیز کا نام بتائیے جہاں پہ پورا کا پورا inflorescence ہے وہ لیشی bearded structure میں convert ہو جاتا ہے اور وہاں پہ گرین بھی نہیں بنتے ہیں یہ کس ڈیجیز کا feature ہے تو یہ آپ دیکھیں گے question number 21 کا green ear disease ہے pearl millet کا option number D والا اس disease میں جو ہوتا ہے یہ آپ کو کیا leafy bearded structure type کا inflorescence ملے گا اس میں inflorescence جو ہوتا ہے convert ہو جاتا ہے leafy structure میں یہ اس کو downy mildi بھی بولا جاتا ہے downy mildi of one millet یہ sclerospora graminicola fungus ہے اس سے cause ہوتا ہے question number 22 پہ آتے ہیں the folam اس کو ہم commonly کس نام سے بولاتے ہیں potato wine sweet potato potato tree potato clime question number 22 کا correct option ہے option number c solenium grandifolam کو ہم potato tree کے نام سے جانتے ہیں question number 23 پہ آتے ہیں 97 205 species of seed plants were classified into 7 569 approximately genera by which of the following scientists تو یہ آپ دیکھیں گے یہ actually bentham and hooker کے classification کی بات ہو رہی ہے bentham and hooker classification system میں انہوں نے جو پورے کے پورے seed plants ہیں اس کو 17205 species under 7506 9 genera اور 202 families میں انہوں نے رکھا تھا تو کیا ہوگا اس کا bentham and hook ہے question number 24 پہ آتے ہیں ہم آٹ turion بولا solid bud ہوتا ہے turion نے کیا ہوتا solen bud ہوتا ہے having enough freezer food جس کے پاس enough freezer food ہوتا ہے جب یہ parent plant سے detach ہو جاتے ہیں تو یہ کیا turions کیا ہوتے ہیں food reserve ہوتا ہے اور یہ over wintering کا کام کرتے ہیں کیسے plants میں ہوتا ہے جیسے aquatic plants ہم بات کریں angiosperm potamogetone ہوا miriophilum ہوا urtricular یا ان سب میں یہ turion بنتا ہے so the correct option will be a aquatic angiosperm question number 25 پہ آتے ہیں a dry dehiscent two chambered fruit developing from an inferior bicarpulary ovary when split into two indehiscent mary carbs which remain attached to the carpo 4 scard بہت سال hints اس میں دیئے ہیں question میں carpo 4 دیا ہے کئی بار آپ سے پوچھے جاتا carpo 4 کس family میں ملتا ہے کس میں ملتا ہے ap ac میں ملتا ہے یہاں پہ کیا دیا ہے dry dehiscent fruit کی بات ہو رہی ہے جو دو chambered کا fruit ہوا اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کس develop ہوتا ہے inferior by carpo over سے develop ہوتا ہے جو دو indecent میری کاف سے بدل جاتے ہیں ایسے fruits کیا ہوتے ہیں یہ کس fruit کی بات ہو رہی ہے یہ family apac کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے apac جسے آپ embolifery بھی کہتے ہیں اس کا fruit دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی یا آپ اس family کا characteristic feature بھی آپ کو یاد ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ inferior by carpo over pie جاتی ہے دو chamber over pie جاتی ہے اس میں carpo foods بھی رہتے ہیں تو یہ cream car fruit ہوگا question number 26 پہ آتے ہیں بولا ہے is question میں india मे the percentage of forest area recommended by national policy for the plains is ڈیک plains hills ہیں ان کے لئے national policy मे الگ percentage of forest area جو ہے क्या हुआ है recommend कियا گیا national policy دور national forest policy انہوں نے کیا بتا یا ہے کہ plains کے لئے india 33% جو ہے forest area ہو نا چاہیے 67% वाला है figure यह apply होता है hills के لئے पर यहाँ question में plain पूचा है तो 33% होगा question number 27 पे आते है every 11th July is observed as 11th July को हम क्या observe करते है 11th July is known for the world population day so the correct option will be world population day question number 28 पे आते है expression of the gene flowering locus commonly known as FLC is blocked in cold requiring winter annual ecotypes of Arabidopsis by के रहा जो expression होता है FLC gene का cold requiring winter के लिए जो की Arabidopsis के ecotypes के द्वारा requiring होता है तो वो किसे block किया जाता है वो इसका प्लाइशन फोटो पीरोडिजम फोटो टैक्स फोटो ट्रॉपिजम तो यह जब आप पढ़ेंगे अरब ड्रॉपिजम के बारे में उसमे वन इलाइशन का इफेक्ट तो वहाँ पे आप को मिलेगा यह इसका करिक्ट उप्शन क्या है थाइस का A है कुश्यम 29 पे आते है हम दूरिंग जिब्रेलिंस बायो सिंथिस एंट कावरीन इस कर्वर्टेट टू जिए ट्वैल और जिए 53 इन कहना जब जिब्रेलिंस का बायो सिंथिस होता है तो उसमे एक इंटरमीडियर बनता है एंट कावरीन होता है और जिब्रेल में प्लास्टिड और इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम और कुछ लास्ट के प्रोसेस साइडोसॉल में कम्प्रीट होती है और यह जो आपका एंट का औरीन है यह कन्वर्ट होता प्लास्मिक रेटिकुलम के अंदर तो करेक्ट आप्शन क्या होगा आपका बी एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम कुछ आप थर्टी पे हम आते है विज़ फॉल्व इस नॉट बाइस्फियर रिजर्व नहीं है अगस्टे अमलाई नेलगिरी नलबzahlी या पंचमडी तो आप देखेंगे इसमें से अगस्टे मलाई बाइस्पियर रिजर्व नीलगिरी बाइस्पियर रिजर्व है इंडिया में और पंचमडी बाइस्पियर question تھے 30 تک میں نے کروا دیا buy کہ میں next question میں اس کا answer explanation لے کے آؤں گا دیکھتے رہے آپ masters of botany کچھ important links ہیں کچھ books کے links ہیں اگر آپ prepare کر رہے ہیں آگے آنے والے exams کے لیے تو اس کے لیے آپ وہ helpful ہوگا books وہ آپ buy کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے description سے